آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے اتر پردیش شیعہ سینٹر وقبورٹ کے پور چیئرمن وسیم رزوی کے خلاف آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے عدیقش اور ہیدر آباس سانسط بیریسٹر اسردین اویسی نے مورچہ کھول دیا ہے باقاعدہ اسردین اویسی نے اپنے لیٹر ہیڈ پر وسیم رزوی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے باقاعدہ کمپلینٹ میں آئی پی سی کی دھارائیں تک لکھ کر کے دی گئی ہیں وسیم رزوی نے پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک کتاب لکھی ہے جو ویوادت کتاب ہے اس میں کئی سارے ویوادت باتیں کہی گئی ہیں رسول اللہ کے بارے میں ایسے میں اسردین اویسی نے سیدھے طور پر ہیدر آباد کے جو بشیر باغ ہے اس کے پولیس کمیشنر کو یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے جس میں آئی پی سی کی دھارہ 153A, 153B, 295A, 504 اور 505C1 کے تحت باقاعدہ ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی گئی ہے اسردین اویسی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو کام وسیم رزوی نے کیا ہے وہ سیدھے طور پر بھاوناوں کو بھڑکانے کا کام ہے دو سمودائیوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام ہے ایسے ویقتی کو ترنت گرفتار کرنا چاہیے پولیس کو آئی آپ کو پورا ماجرہ دکھاتے ہیں جب اسردین اویسی خود کمپلینڈ لے کر پہنچے اور اس پورے معاملے پر اسردین اویسی کا کیا کہنا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہم کمیشنر پولیس خیدرباد جناب انجنی کمار صاحب سے ملاقات کی جس میں میں بحیث درکنے پارلیمان اور صدر منلس اور تمام عراقین اسمبلی عراقین خانون کے ساتھ کانسل کمیشنر پولیس سے ملے اور ہم نے ان سے نمائندگی کی کہ سابقہ اتر پردیش کے شیعہ ورک بورٹ کے جو چیئرمن ہے اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے جھوٹ اور نازیبہ الفاظ اور بکواس کندگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اس کتاب کے بعض اختصابات بھی کمیشنر پولیس کا رپزنٹیشن میں دیئے ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ شخص کے خلاف 153A 153B 295A 504 اور 505 سب سیکشن من سب سیکشن سی وائی پی سی میں کیس بک کیا جائے اور کمیشنر پولیس نے ہم کو تحقن دیا ہے کہ فوراں ان پر ہیدر آباد میں کرمنل کیس بک کیا جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کی حکومت کرمنل کیس بک کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار بھی کرے گی کیونکہ اس طرح کی وحیات، اناب، شناب، بکواس، گندگی لکھنا یہ صرف مسلمانوں کو مشتہل کرنا ان کو پروکیٹ کرنا اور یہ شخص مسلم دشمن طاقتوں کا ایک عالاکار بن کر یہ حرکتیں کر رہا ہے Today we have met the Commissioner of Police MIM Party MLA's, MLC's and myself we have represented to the Commissioner of Police ہدر آباد شرنجنی کمار that strong action should be taken against the ex Siya workboard UP chairman who has written a book in which objectionable lies falsehood has been written about our Prophet Muhammad peace be upon him and we have requested the Commissioner of Police we have given him the excerpts of that book in which all these lies and falsehood has been written and it clearly attracts IPC section of 153A 153B 295 504 and 505 of IPC the Commissioner Police have requested us has assured us that a criminal case will be booked against this person and this book has been written to provoke the Muslims to provoke the Muslims to come out on streets to provoke the Muslims and to create a lot of problem the only intention behind is this by this person and we want strong criminal case to be booked against this person and this particular person is being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country this person is being used by anti-Islamic forces this person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity we hope that throughout the country peace loving people and Muslims I appeal to them that they should file a criminal case against and I can I can describe the things which he has said about our prophet